نمسکار دوستوں میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈن میں اپنے سارے سبسکرائبرز بیورز کو تہہ دل سے سواگت کرتی ہوں دوستوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ بروکلی کا سیدھ ہے بروکلی کی ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ سے سیئر کی تھی اس پر میں نے دو ویڈیو بنائی ہوئی تھی ایک تو جو اس کی سبجی بناتے ہیں اس عوستہ میں اور دوسری ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ جب سبجی کو بنانے کے لیے اس کو کاٹ کے ہٹا لیتے ہیں تو اس کے بعد پیر کو لگے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں ننے ننے بروکلی اور بھی آتے ہیں جس کو ہم لوگ پھر دوارے سبجی بنا کر کھاتے ہیں تو اتنا ہونے کے بعد پھر بھی اس کو کاٹ کے نہیں ہٹاؤ تو پھر اس میں اس طرح سے سیڈھ نکلتے ہیں اور جو ہم لوگوں میں سے کھڑیتے ہوں گے سیڈھ کھڑیتے ہیں انہیں پتا ہی ہوگا کہ بروکلی کا سیڈھ کافی مہنگا ملتا ہے تو کیوں نہ ایک بار جب بروکلی ہم لوگوں نے کھا لی ہے تو اس کے سیڈھ کو رکھ لیا جائے تاکہ اگلی بار جب سیڈھ لنگ بنانی ہو پلانٹ بنانے ہو تو ہمیں کھڑی داری نہ کرنا پڑے تو دوستوں اسی ویڈیو کو میں آج آپ کے سامنے لے کر کے آئی ہوں یہ بروکلی کا سیڈھ ہے آپ اسے دیکھ لیں آپ کے یہاں بھی اگر بروکلی ہوں گے تو آپ اس کے سیڈھ کو اسی طرح سے کلیکٹ کر کے رکھ لیں اور اگلے بار جب سیڈھ میں اس کا سمیہ آتا ہے تو اس کو اپنے ہی نکالے ہوئے سیڈھ سے سیڈلنگ کریں اور آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ بروکلی کی کوالیٹی آپ کی کیسی ہے کیونکہ ایک بارہ آپ اس کو کھا چکے رہتے ہیں اس کے سیڈھ کو نکالنے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی آپ سیکتا نہیں ہے اس طرح سے پکڑو گے اس طرح سے اس کو پکڑ کے اگر مشل دیتے ہو تو اس کے سیڈھ آپ کے ہاتھ میں باہر آ جائیں گے اور بہت نننے نننے اس کے سیڈھ ہوتے ہیں اس لیے ارے اڑ گئے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے سیڈھ کو کلیکٹ کر کے پہلے اس میں کلیکٹ کر کے رکھ لو اور اس کے بعد پھر اس کو بہت نننے ننے سیڈھ ہوتے ہیں اس کے بھی بڑے سیڈھ نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے آپ اس کے سیڈھ کو اسی میں مثل کے جو سکھ گئے ہیں جو نئی سکھے ہیں نئی پکے ہیں وہ تو نہیں نکلیں گے ابھی آپ کے میں نے اس میں نکالنے میں نیچے ہائٹ کلر کی پیپر بچھا رکھی ہے تاکہ جو اس میں سے نکلے تو آپ کو دکھائی دے کہ ہاں یہ سیڈھ نکلے ہیں اور اس طرح سے اس کو میں ہاں سے ہی ایسے کر کے کر دیتی ہوں اور اس طرح سے کرنے کے بعد کچھ گندگیاں بھی اس میں سے نکلیں گی جو اس سے اس کے پتے بغیرہ ہیں وہ سب نکلیں گے دیکھو کچھ چھنٹیاں بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے ایک دو کیڑے بھی دکھائی دے رہے ہیں کیڑوں سے مجھے در بھی لگتی ہے دیکھو یہاں کیڑے بھاگ رہے ہیں ساید پتہ نہ آپ کو دکھائی دی یا نہیں جی تو اس طرح سے اس کو کلیکٹ کر کے رکھ لے گیا لیکن جب گائیڈیننگ کر رہے ہیں تو کیڑوں سے ڈرنے میں کام بھی تو نہیں چلے گا مجھے تو چالی سے بھی ڈر لگتا ہے لیکن چالی تو کتنے فائدہ مند ہیں ارثورم کتنے فائدہ مند ہیں ہمارے آپ سب ہی جانتے ہیں تو اس طرح سے جب اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیٹ سے اس کے نیچے کلیکٹ ہو گئے ہوں گے دیکھو یہ ننھے ننھے سیٹ سے آپ کو میں ابھی جڑا اس کو کر کے پھر سے آپ کو دکھ لارے ہوں ایدھر سے اب آپ کیا کریں کہ اس کو ایسے ایسے کر کے اگر آپ دھیرے دھیرے کر کے میں تو ایک ہاں سے کر رہی ہوں تو دکت ہوگی ایسے کر کے ہلا ہوگے تو ساڑے سیٹس ایدھر سے نکل کے آپ کے آگے کی اور کلیکٹ ہوتے جائے گے ایدھر دیکھو کلیکٹ ہو گئے ہیں میں تیرہ کر رہی ہوں میرے ایک ہاں سے ہو رہے ہیں نہیں ٹھیک سے تو اس طرح سے سارے کلیکٹ ہو جائیں گے سیٹس ابھی سارے پھسے ہوئے ہیں یہاں اس طرح سے سارے سیٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کالے کالے سیٹس کے ہوتے ہیں یہاں بھی کافی پھسے ہوئے ہیں یہ نکالنے ایک ہاتھ میں نہیں نکل پاڑ رہے ہیں مجھ سے اگر ایسے کروں گی تو یہ سارے کلیکٹ ہو جائیں گے یہ رائی جو آپ دیکھتے ہوں گے رائی گھر میں ہم لوگ اپیوگ کرتے ہیں سرسو والی جو کالی والی ہوتی ہے رائی اسی کے جیسے اس کے سرس ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ تو اس کو اب جب کلیکٹ ہو جائے آپ کے پاس اس طرح کے شریفز جب کلیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کا ایک اس طرح سے پیکٹ رکھی ہو ہی ہوں اس پیکٹ میں نام لکھ لے آپ نام لکھ کر کے اور اس کے بعد اس میں پیک کر لیجئے پیک کرنے کے بعد اس کو ٹیپ سے اچھی طرح سے چپکا کے تب رکھ دیں آپ پھر اگلے سار سیزن میں جب آئیں گے بروکلی لگانے کا سمجھ آئے گا تو پھر ہم لوگ اس کو سیڈ لنک کریں گے اس سمجھ پھر میں آپ سے ویڈیو سیئر کروں گی تو دوستوں اس طرح سے ہلا کر کے یا جیسے بھی آپ ساپ کر سکتے ہو ساپ کر کے اس میں سے سیڈز کو آپ کلیکٹ کر لو تو اسی کے ساتھ نگینہ سرما آج آپ لوگوں سے بیدا لے رہی ہے پھر اگلے ویڈیو میں میں آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے میرے دوستوں کو نمشکار آدھاب اور بچوں کو میرا بہت بہت جان